ہیلو فرینز آج ہم دیکھیں ایک ہی نوزل سے آپ کو اتنے سارے آئسنگ کرنے کے ریزائنس بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک ہی نوزل سے بنائے ہیں ہم نے بڑیا بنے ہیں فلارز دیکھئے کتنے اچھے سے بن گئے ہم نے دو تین طرح کے فلارز بنائے ہیں اور ہم نے جو ہماری آئسنگ کریم تھی اس میں ہم نے لیمن یالو کلر ڈال کر دیکھیں بہت پیارے پیارے سے بریڈز اور پلیٹز بنائی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ سمپلی گھر میں بس نوزل رکھئے اور جیسا چاہیں ڈیزائن کر لیجئے گا کیک کے اوپر تو بہت ہی پیارے سے سمپل سے ڈیزائنس ہیں تو آپ اس طرح سے پریکٹس کیجئے گا اور بہت اچھے سے ڈیزائنس بنا لیجئے گا تو بس آپ کے پاس نوزل سونے چاہیے تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بلکل سمپل سا جک نوزل ہے میں نے اس سے ہی سارے یہ روزز وغیرہ بنائے ہیں تو آپ جو کلر چاہے ایڈ کر کر کیک کے اوپر آئسنگ کر سکتے ہیں بس ویپ کریم کو آپ ویپ کیجئے گا اس میں کلر ایڈ کیجئے گا اور اپنے من چاہے ڈیزائنس بنا لیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وائٹ فلارز بھی بنائے ہیں اور بیل بنائی ہے ہم نے وائٹ وہ اچھی لگ رہی ہے تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیک تو بنانا آتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر آئسنگ کس طرح کریں تو بہت سمپل طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں بس آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ویپ کریم کو پائپنگ بیک میں ڈالنا ہے اور ڈیزائن اپنے حساب سے اپنے من سے اپنی میجینیشن سے جیسے چاہیں بنا لیجئے گا بس آپ کے پاس کریم اچھے سے ویپ ہونا چاہیے اچھی طرح ویپ ہوگی کریم تو آپ اپنے حساب سے جو چاہے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کیک کے اوپر جیسی چاہیں بیل بنا لیں جیسا چاہیں پلارز بنا لیں یہ آپ کی اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ اپنے ایمیجینیشن سے کیا اور کیسے بنا سکتے ہیں ویسے تو نورملی مارکٹ میں بہت سارے ڈیزائنس آتے ہیں نوزلز کے لیکن یہ میں نے جو ڈیزائنس بنائے ہیں یہ صرف ایک ہی نوزل سے بنے ہوئے ہیں تو میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو وائٹ بھی آپ رہنے دے سکتے ہیں کریم کو اور کلرڈ بھی کر سکتے ہیں تو جیسا آپ کا من ہو ویسا ہی کیجئے گا تو دیکھئے گا ہم نے جو بیل بنائی ہے بہت سمپل ہے اور بہت ہی آسانی سے بن گئی بہت پیاری لگ رہی ہے تو آپ اس طرح ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پریکٹس کرتی رہیے گا تو اس سے آپ اور اچھے سے بنا پائیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو یہ میرے پاس ویپڈ کریم ہے تو میں آپ بتاتی ہوں یہ میں نے پائپنگ بیک میں ڈال دی ہے اور اس طرح کا جو نوزل ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں اس طرح پھول بنا لیجئے گا جیسے چاہیں اور یہ بیل بھی اس طرح بنا سکتے ہیں دیکھئے گا بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ہلکے سے کون کو پش کرتے ہوئے فلار کے فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے کلر کا یوز کیا ہے لیمن کلر ڈالا ہے تھوڑا سا آپ جو چاہیں کلر یوز کر لیجئے گا لیکن کلر فلار اور بیلے بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ سمال کیک بنائیے گا بڑے بنائیے جیسے چاہیں لیکن آئسنگ بہت ہی امبورٹن پارٹ ہوتا ہے کیک کا اور وہی اچھا لگتا ہے سب ہی کو دیکھنے میں کیک تب ہی خوبصورت لگتا ہے جب اس کے اوپر اچھے سے آپ نے منچہ دیزائن سے آئسنگ کی ہو تو آپ جیسے چاہیں بنا لیں لیکن سمپلی ایک ہی نوزل سے اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ایک دن ضرور اچھی آئسنگ کر لیں گے پلارز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بڑیا بنے ہیں بس چھارت یہ ہی ہے کہ آپ کی کریم اچھے سے ویپ ہونی چاہیے اچھی طرح سے ویپ کریم سے ہی آپ اچھی دیزائنگ کر پائیں گے تو آپ دیکھئے گا بہت ہی اچھی لگ رہی ہے وائٹ کے ساتھ لیمن کلر کا کنٹرانس کتنا بڑیا لگ رہا ہے تو آپ اسی طرح سے شیڈ فلارز بھی بنا سکتے ہیں اور بھی دوسرے کلر یوز کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی رسپی میں تھانک یو نوں